دو تہائی اکسیرت کے ساتھ سینٹ اور قومی اسمبلی سے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری سے جہاں پارلیمنٹ اپنا کھویا ہوا اختیار اور وقار دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے وہیں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ججز کی تقریری میں اب پارلیمنٹ کا اختیار اور کردار پوسٹ آفس کا نہیں رہے گا بلکہ پارلیمنٹ کے اجتماعی بصیرت کا مظہر ہوگا جو اختیار پارلیمنٹ نے چیف جستیس افتخار چودرے کے دباؤ کے تحت انیسویں ترمیم کر کے کھو دیا تھا تاہم یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ججز کی تقروری کا کلی اختیار پارلیمنٹ کے پاس جانے سے کیا عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی اس سوال کے جواب میں آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کی منظوری سے عدلیہ کی آزادی پر کوئی حرف نہیں آئے گا کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں تو ججز ہی ہوں گے ان کے ہاتھ میں ججو کی تائناتی ہے انہوں نے کہا کہ ججو کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جو نظام لائے جا رہا ہے وہ خوش آئین ہے تاہم بعض دیگر آئینی ماہرین کے مطابق آئینی ترمیم کے مسودے کی روح سے عدلیہ میں انتظامیہ یا ایگزیکٹیو کا عمل دخل زیادہ بڑھ گیا ہے جو یقیناً عدالتوں کی ورکنگ پر اثر انداز ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ منظور شدہ ترمیم سے عدالت نظام میں بڑی تبدیلیاں وقو پذیر ہوں گی پہلے چیف جسٹس کی تائناتی از خود یا آٹومیٹک طریقے کار کے تحت ہو جائے کرتی تھی اب خصوصی پارلیمانی کمیٹی تین سینئر موسٹ ججیز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم سے پہلے چیف جسٹس کی تائناتی وزیر آزم کرتا تھا اس کے بعد یہ تائناتی خودکار طریقے سے ہونے لگی اور اب یہ اکتیارات پارلیمانی کمیٹی کو تفویز کر دیے گئے ہیں تو ایک طرح سے ایکزیکٹیو سے اکتیارات مقننہ کے سپورٹ کر دیے گئے ہیں کیا موجودہ ترمیم سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی اس سوال کے جواب میں قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترمیم سے تو شاید عدلیہ کی آزادی متاثر نہ ہو لیکن جس طریقے سے ترمیم لائی گئی ہے اس سے عدلیہ کی آزادی ضرور متاثر ہوئی ہے ماہر قانون بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی تقروری بنیادی طور پر حکومت کے پاس جائے گی اس لئے عائنی ترمیم سے جوڈیشلی کی آزادی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ عائنی بینچز ہوں گے سپریم کورٹ میں ان عائنی بینچز میں کون بیٹھے گا کتنی بڑی ہوگی اور اس سب کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا اور اس میں بھی حکومت کی نمائندگی بڑھا دی گئی ہے جوڈیشل کمیشن پر بھی حکومت نے اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے کسی قانون کو اگر آپ چیلنج کریں گے کہ غیر عائنی ہے یا کسی حکومت اقدام کو چیلنج کریں گے یہ میرے بنیادی حقوق کے خلاف ہے تو جو بینچ اس کو سنے گا وہ حکومت بنا کر دے گی تو اس میں پھر جوڈیشل ریویو کا معاملہ بھی ختم ہو گیا اگر آپ پرفارمنس کے نام پر سسٹم بنا دیتے ہیں کہ حکومت اگر کسی ہائی پورٹ کے جس سے ناراض ہو جائے تو کارکردنگی رپورٹ کے نام پر اس کو باہر نکال سکتی ہے اس سے یقیناً عدلیہ کی آزادی بے مائنے ہو جائے گی اس حوالے سے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ چھٹی کے دن قومی اسمبلی اور سینٹ سے آئینی تنمیم کی منظوری مائنے خیز ہے بہرحال مولانا کو یہ کریڈٹ ضرور دیں گے کہ جو پہلا مسودہ تھا اس میں بہت قابل اعتراض باتیں تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ دھونس دھانلی کے ذریعے کتنی ہی اچھی ترمیم کو ووٹ ڈلوا دیں تاریخ میں ہمیشہ متنازہ رہے گی اور اس ترمیم کے مائدی تمام سیاستدانوں کو اچھے نام سے یاد نہیں رکھا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ارفان صدقی تو یہی کہیں گے کہ بی این پی کے دونوں رہنما اپنی خوشی سے ووٹ دے رہے ہیں جبکہ سینیٹر علامہ ناصر عباس نے فلور آف دی ہاؤس سے یہ کہا کہ میں نے جب گیلری میں اختر منگل کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں تو اختر منگل کا کہنا تھا کہ میں اپنے دو سینیٹرز بلاش کر رہا ہوں ماہر قانون اشتر اصاف نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ترمیم سے جو متلق النانیت کا سلسلہ بن گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا پہلے ججز ہی جج کی تائناتی میں قلیدی کردار ادا کرتے تھے ساری دنیا دیکھ لیں امریکہ میں باقی ممالک میں دیکھ لیں ججز کی تقروری پارلیمنٹری اوورسائٹ سے بھی ہوتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ججز کی کارکردگی کو بھی مانیٹر ہونا چاہیے باقی سب اداروں میں ہوتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا حکومت کو اس پر بھی ضرور غور کرنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا